مرتضی بھائی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایو ایسی کے اندر جو چکن ہوتا ہے تو پیکٹ کے اوبر اس میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے صورت میں وہ کھانا جائز ہے یا نا جائز اسی طرح کچھ اور اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں کہ کیف سی وغیرہ یا مکڈانلڈ وغیرہ کا یہ جو ریسٹوڈینٹ ہوتے ہیں کفار کے تو ان سے جو چکن وغیرہ یا ایسا سامان ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں پہلے یو ایسی کے تعلق سے بات کریں تو ایسا اسلامی ملک کے جہاں پر حکومت مسلمانوں کی ہو اور اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو غالی بکثریت مسلمانوں کی ہو یعنی کوانٹیٹی میں مسلمان وہاں زیادہ رہتے ہوں تعداد میں تو ایسی صورت میں وہاں کا اگر آپ کے سامنے کوئی گوشت پیش کرتا ہے اگرچہ مرگہ ہو یا کچھ بھی تو اسے جب تک نا جائز نہیں کہہ سکتے جب تک یہ غالی بغمان نہ ہو کہ یہ کسی بدمذہب یافر کافر کے ہاتھ سے زبا ہوا ہے تو کھانے میں قائدہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو چکن آپ نے خریدا ہے اگر آپ اس پر یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں اس کا گوا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کافر کے ہاتھ کا زبا ہوا آتا ہے یا یہ فیکٹری ہے پیکٹ جہاں کا ہے وہ لوگ جہاں سے خریدتے ہیں وہاں جو زبا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بدمذہب ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں یا پھر کافر ہوتے ہیں اگر یہ بالکل آپ کو یقین ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کھانا جائز نہیں ہے اور اگر آپ کو اس بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں کس نے زبا کیا لیکن اسلامی حکومت ہے مسلمانوں کے اکثریت ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو زبا ہوا ہے کس کے ہاتھ کا زبا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا آپ کے لئے جائز تو ہوگا مگر بچنا اس سے بہتر ہوگا اور بچنے کی بہتر کی صورت یہ ہے کہ بچنا اس میں تقویٰ ہے اور کھانا جائز ہے یہ شریعت کے اعتبار سے فتویٰ ہے تو آپ اس پر چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں ضرورت ہو تو کھا سکتے ہیں اور بچنا چاہیں تو بچنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اب یہ کہ اس چیز کا یہ اعتبار کیسے ہو کہ یہ شخص یعنی یہ جو ہمارے سامنے پیکٹ ہے اس کے اندر جو زبا کیا گیا سامان ہے وہ جائز ہے یا نا جائز اس کے یقین کہ اللہ حضرت امام میں اہل سنت نے صورت حال پتہ و رضویہ میں رشاد فرمائی ہے کہ یقین ایسا کہ جس پر قسم کھائی جا سکے یعنی اگر کوئی شخص پیکٹ دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہے حلال اور چکن اگر وہ اس چیز پر قسم کھا لے کہ یہ کافر کا زبا ہے میں نے خود دیکھا ہے تو اگر اسے اتنا یقین ہے نا جائز ہونے کے لئے تب ہی وہ چیز نا جائز ہوگی اگر وہ قسم نہیں کھا سکتا اور اس کو خود نہیں پتا یا وہ خود شک شبے میں مقتلہ ہے کہ معلوم نہیں اصرف اندازہ بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا جائز ہوگا اندازے سے کوئی چیز نا جائز اور حرام نہیں ہو جائے گی ہاں یقین ہونا چاہیے اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے یا پیکٹ بے خود لکھاؤ کہ یہ کافروں سے زبا کروائے جاتا ہے یا مشینوں سے زبا کروائے جاتا ہے یا پھر وہ کمپنی جس کا پیکٹ ہے یہ شخص اسے جانتا ہو کمپنی کو یا اس کے اندر جا کر دیکھ چکا ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ پیکٹ جس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ کمپنی چکن مشینوں سے کٹتی ہے نہ کہ آدمی اس کو زبا کرتے ہیں تو یہ گوشت اگر مشینوں سے کٹا ہوا ہے اس بات پر اس پر یقین ہے اور یہ ایسا یقین کہ قسم کھائی جا سکے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ ہاں یہ گوشت مشینوں سے کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا اور اگر یہ آدمی خود قسم نہیں کھا سکتا تو وہ حلال ہوگا یہ قائدہ تمام گوشت کے لئے ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی شک شبے والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں شک میں ناجائز چیز جب ہی ہوگی جب اس پر یقین ہو اور یقین کے لئے قائدہ یہ ہے کہ اس پر قسم کھائی جا سکے یا پھر ایسا ہے کہ پیکٹ کے اوپر کمپنی نے خود یہ چیز لکھ رکھی ہے کہ یہ چکن مشینوں کے ذریعے سے زبا کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا حرام ہوگا اگرچہ اس آدمی نے نہ دیکھا ہو کیونکہ کمپنی کا خود یہ بتانا کہ ہم نے اس کو مشین سے زبا کیا ہے یہ دلیل ہو جائے گی اس کے حرام ہونے کی اب رہا یہ ہے کہ کیف سی وغیرہ یا اس طریقے کے کفار کے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو سامان ہوتا ہے گوشت وغیرہ اس کا کھانا بلکل حرام ہے بعض لوگ اس کو کھاتے ہیں تو کافروں کے وہاں کا گوشت بلکل جائز نہیں ہوتا کھانا اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے زبا کروایا ہے مسلمان سے خریدہ اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتاور عزویہ میں مختلف جنگہ پر گوشت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ کافر کے گھر کی دعوت کھانے کے تعلق سے تو یہ فرمایا ہے کہ گوشت وہاں جائز نہیں اس کے سیوہ تمام چیز کھانا جائز ہے اور کافر کے وہاں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے تو اس سے پریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ خود بھی کہیں کہ ہم نے خریدہ مسلمان سے اس کے باوجود بھی اس کے جائز ہونے کی صورت جب ہو سکتی ہے جب یہ گوشت جب یہ کافر خرید کے لائے تو اس کا کوئی گوہ مسلمان تھا اس وقت کے جب یہ زبا کیا گیا پھر یہ جب کافر لائے تو اس کے آنکھ مسلمان کے آنکھوں کے سامنے ہی یہ گوشت رہا یعنی اگر مان لیجی وہاں کوئی مسلمان بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ساتھ میں گیا اس نے دیکھا کہ زبا کیا مسلمان نے اور اس کو دیا بھی ساتھ میں لائے لانے کے بعد پکایا پکاتے وقت وہ مسلمان وہاں موجود تھا اور جب یہ مسلمان کیا گیا پیش کیا گیا تو وہ اس کو کہہ سکے کہ ہاں یہ زبا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا تو اس صورت میں کافر کے وہاں کا ایسا ثبوت ہو ایسا کوئی شخص اس کی گوائی دے کہ میرے سامنے سارے معاملے ہوئے تو اس کا کافر کے وہاں کا وہ گوشت کھانا حلال ہو جائے گا ورنہ یہ کہ اگر ایسا کوئی گوہ نہیں ہے اور کافر خود کہتا ہے کہ جی میں زیبا کرا کے لائے ہوں تو پھر وہ گوشت شرحی اعتبار سے کھانا حرام ہے اس کو کھانا نہیں چاہیے جو کھائے گا اس کو توبہ وغیرہ بھی کرنی ہوگا اس سے پریز کرنا چاہیے ہاں کفار کے جو ریسٹوئرنٹ ہوتے ہیں اس میں سبزی وغیرہ یا دوسری چیز کھانا جائز ہے مگر ایک قائدے کی بات یہ ہے کہ ریسٹوئرنٹ کا جو اندر سے حال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا خصوصا اس کے جو کچن ہوتے ہیں وہاں ایک ہی تیل میں حرام اور حلال سب چیزیں تل دی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے پیچھے بیک گراؤن میں معاملات ہوتے ہیں لیکن ابھی میں اس قسم کی ویڈیو بنا نہیں رہا ہوں صرف کہ آپ کو ہنڈز دے رہا ہوں سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہوگا تو وہ جس چیز میں اگر فرائی کرتے ہیں چکن کو اب کیونکہ وہ تو ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اسی کے اندر وہ آپ کے پھر کوئی دوسری چیز یا سبجی وغیرہ بھی فرائی کر دیتے ہیں اسی طرف دیشوں میں بھی یہی رہتا ہے بہت سارے ریسٹورنٹ کے اندر کے وہاں پہ خنجیر کا گوشت جس تیل میں تلا جاتا ہے اسی میں وہ لوگ جلدی میں چکن وغیرہ کسٹومن رپٹ آنے کے لئے اس کے اندر دوسرے سامان سبجی وغیرہ سب چیز ایک گوشت میں تل دیتے ہیں تو اب کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جو سامنے آیا وہ اسی تیل میں تلا ہوا ہوگا لیکن یہ صورتحال جب ہوتی ہے اور یہ چیز ایکسٹ کرتی ہے کہ یہ حرکتیں ریسٹورنٹ والے کرتے ہیں تو پھر اسی اس طرح کفار کے ریسٹورنٹ میں جانے سے بچنا چاہیے اور کوئی آپ کہیں گے کہ کوئی مسلمان کا ریسٹورنٹ تو ایسا ہوتا نہیں ہے تو پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے اپنے چکر میں کوئی حرام چیز اپنے پیٹ میں ڈالیں تو دوسری وہی اسی چیز کھالیں اس سے گزارا کر لیں گھر کے اندر ریسٹورنٹ بگیرہ دیکھ کر بہت سارے یوٹیوب کے اوپر چینل ہیں کچن بگیرہ کے بہت معروف چینل ہیں تو ان کی ریسٹورنٹ میں بگیرہ دیکھیں وہ ساری چیز اگر پر بنای جا سکتی ہیں اور ریسٹورنٹ میں خاص طور سے کفار کر ریسٹورنٹ میں بگیرہ بگیرہ بگیرہ